اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیق سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر آپ کو امتحانوں میں کامیابی کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ پڑھتی ہیں لیکن پھر بھی کتابیں ان کو یاد نہیں رہتی اور بہت پریشان رہتی ہیں کہ ہی ایسا نہ ہو کہ ہم امتحان کے اندر فیل ہو جائیں یا ہمارے نمبر کم آئے اور ہمیں پریشرم ساری کا سامنا کرنا پڑے تو ایسے حضرات چاہ وہ پی ایچ دی کی ہوں یا نرسلی کی ہوں وہ لوگ یہ عمل کریں انشاءاللہ اس عمل کے برکت سے نہ آپ کامیاب ہوں گے بلکہ آپ کامیابی ایسی حاصل کریں گے جو دنیا اس کو دیکھیں گے یعنی ایسے لوگ جن کو آپ سے توقع نہیں ہوگی اس طرح ریزرٹ کی اس طرح اس سے بڑھ کر آپ کو ریزرٹ ملے گا وہ عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے تین تین مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے اول آخر وہ درود پاک یہ ہے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد النبی القامل وعلى آلہی کمالا نہایت لکمالک وعدد کمالہی یہ درود پاک ہے اس کو آپ نے اول آخر پڑھنا ہے اور تین تین مرتبہ اول آخر اس کو پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے اس کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک جو ہم نے آپ کو بتایا ہے اور اکیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے تو پیپروں سے پہلے شروع کر لیں تو اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اس کے بعد پھر آپ پہ پہ شروع کریں گے پیپر اور درام بھی آپ نے ہر نماز پڑھنا ہے تو جب تک آپ کی پیپر ہوتے رہیں تب تک آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ جب آپ کا ریزرٹ آئے گا تو وہ آپ کی حضرت منشا کے مطابق آئے گا جیسے آپ چاہ رہی ہوں گے تو ریزرٹ آپ کی منشا کے مطابق آئے گا اگر آپ چاہ رہیں گے آپ کی پوزیشن ہے تو انشاءاللہ آپ کی پوزیشن بھی آئے گی لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھائی بھی کرنی آپ نے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ صرف عمل پر زور دیتے رہیں پڑھائی بلکل نہ کریں کتابوں کو ہر تک نہ لگائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ کہ دواء کے ساتھ دعا کے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ اسباب اختیار کرنا ہاں انسان کے ذمہ ہوتے ہیں باقی اور اسباب کے پورا کرنا یہ اللہ پاک خود کرتا ہے تو اس کے طرح آپ مند بھی کریں کتابوں کو یاد بھی کریں پیپر بھی اچھے سے کریں اور یہ ساتھ یہ عمل بھی کرتا رہیں انشاءاللہ جیسے آپ چاہیں گے اس طرح آپ کو ریزرٹ ملے گا اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کے بھیان میں کامیابی دے آمین اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ